میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں یہ راہ تپڑ سورہ بکرا سورہ نامر 278 میں ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بکایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جھنگ ہے اور اگر تم توبہ کر لوگے تو تم کو تمہارے اسلاموال مل جائیں گے نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا سر جب قرآن شریف کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام آئے اللہ تعالیٰ سے جنگ گئے مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خاک ترقی کرے گا میں اس چیز پر بائیکارٹ کرتا ہوں کہ یہ ایمار ساتھ رکھا ہے بلکل میں باتا ہے ایک ہندو آج ہمیں بیٹھ کر سود کے بارے میں اللہ کا حکم سنا رہا ہے تو میں اپنی بات آئندہ کروں گا صرف یہ ایک بات چونکہ آگے آگئی تھی تو اس ہندو کے کہنے پر میں اپنے آپ کو ایک مسلمان ہوتے ہوئے سینٹ جیسے ادارے کا میمبر ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں یہ رہا تپڑ جو پالیسی ساز ہے جو منسٹر صاحبان ہے وہ ہے ہی نہیں تو ہم کسے سنائیں گے اور آپ دیکھیں صرف دو آفیسران کے سوا دو آفیسران ہے وہ بھی پتہ نہیں کون سے گریٹ کے کوئی بھی آفیسر بیروکریسی بھی نہیں بیٹی ہمارے لئے لانت کا مقام ہے سر میں کہتا ہوں کہ ہمیں ہمیں تو تمام آپ بحیثیت کسٹوڈین آف ہاؤس ایک آج رولنگ دے کہ اگر کوئی نہیں بیٹھتا یہاں پر منسٹر کوئی آفیسر نہیں آتا ہے تو آپ انہیں نوکری سے نکال دے منسٹروں کو اس ایوان سے برطرف کر دے یہ آپ کا اختیار ہے سر ہمیں یہ کسے سنائے مجھے بتائیں سر ہم کسے سنائے کس طرح سے یہ بھاری بھرکم یہ کتابیں یہ بیروکریسی نے بنا کر رکھی ہیں یہ دیکھیں بھاری بھرکم کتابیں ہمیں کہا گیا ہے کہ جی ہم عوامی نامائندے بجٹ پر بحث کریں سر یہ چودہ دن دیے جاتے اس بحث کے لئے مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھاری بھرکم کتابیں کتنے دنوں میں پڑھیں گے اور کیا کریں گے مجھے حقیقت میں بتا رہا ہوں مجھے کبھی کبھار سخت افسوس ہوتا ہے کہ ہماری حکومت سود پر سود لیتی جا رہی ہے سود پر سود اور ابھی اس بجٹ میں جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے ہم سود تو لے رہے ہیں سود پر دوسرے لوگوں سے دنیا سے پیسے لے رہے ہیں آپ احران ہوں گے کہ وفاق سود پر سوبوں کو پیسے دے رہا ہے میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں مولانا واسے صاحب ہم نے ان سے تھوڑا اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی جب یہ سود کی بات میں سنتا ہوں میں نے سنا ہے میں نے سنا ہے بلکہ میں نے پڑھا بھی ہے میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں میں آپ کو ترجمہ سناتا ہوں سورہ بکرا سورہ نامر ٹو سیونٹی ایٹ میں ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا بکایا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو اسی طرح سے سورہ بکرا ٹو سیونٹی نائن میں پھر اگر اس پر پھر بھی آپ عمل نہیں کرو گے اور سود لیتے رہو گے اور دیتے رہو گے تو اللہ لیلان سن لو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جھنگ اور اللہ کے رسول کے خلاف جھنگ گئے اور اگر تم توبہ کر لوگے تو تم کو تمہارے اصلہ موال مل جائیں گے نہ تم پر کسی پر ظلم کر پاؤ گے اور نہ ہی تم پر ظلم کر پائے گا سر جب قرآن شریف کہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ سود حرام آئے اللہ تعالیٰ سے جنگ گئے مگر یہاں پر سود لیا بھی جا رہا ہے اور سود دیا بھی جا رہا ہے تو مجھے بتائیں ہمارا ملک خواق ترقی کرے گا اور ہمیں آپ سمجھتے آپ کہتے کہ جی آپ کا قانون قرآن و سنت سے ہٹ کر نہیں ہے بہت سیعت ہے غیر مسلم بھی مجھے شرم آتی ہے کہ آپ یہ منافقت کا کام کر رہے ہیں سر کیا آپ بتاؤ گے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ قرآن شریف میں ہے سر میں نہیں کہہ رہا ہوں جی جی بات سنائے روم میں اجلاس ہو رہے ہیں تمام اس میں وزارہ بھی ہے افسران بھی ہے میٹنگز ہو رہے تو جو یہاں پہ نہیں وہاں پہ اس ٹیم اچھا چلیں اس ٹیم آوس میں افسران بیٹھے ہوئے ذمہ دار افسران کہیں ذمہ دار مجھے حضری دکھائیں سران میں حضری دکھائیں ہم چاہتے حضری دکھائیں کون سے افسران ہے تین افسران آج پی این ڈی کے ہونے چاہیے تھے آج فنانس کے ہونے چاہیے تھے اور آج جتنی چالیس وزارتیں چالیس وزارتوں کا ایک ایک کافی سر بھی ہوتا تو یہ آپ کی گیلویا بنوی ہوتی یہ سفید چھوٹے سر یہ سفید آپ کیمرہ مجھ سے دیکھیں سامنے اگر آپ کو نظر آئے سر میں میں اس چیز پر بائیکارٹ کرتا ہوں کہ یہ یہاں پہ افسران بیٹھے ہوئے یہاں پہ یہاں پہ افسران بیٹھے پینانس کے بیٹھے سارے بیٹھے میری معمولی سنیں کتنی وزارتیں چالیس وزارتیں کوئی چالیس آفیس سران آپ ار وقت تقریر زیادہ کرتے ہو سر تقریر نہیں ہے میں تجاویز دے رہا ہوں میں تجاویز دے رہا ہوں مگر تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی ہونا تجاویز نوٹ کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے سر میں ختم کرتا ہوں ایک میری معمولی سی ریکویسٹ ہے ہم سے جب کہا جاتا ہے کہ جی آپ ریکمینڈیشن دے ٹھیک ہے ہم ریکمینڈیشن دیتے مجھے آپ تین سال کا ریکارڈ دیکھیں پی این ڈی میں ہم نے ریکمینڈیشن دیئے کسی ایک ریکمینڈیشن پر عمل درامن نہیں ہوا تو آج آپ رولنگ دے ہم دیتے ہیں ریکمینڈیشن آج آپ رولنگ دے آپ دے دے تجاویز دیجی میں آپ کو بتا رہا ہوں تجاویز ریٹن میں دے جی ریٹن میں مگر آپ رولنگ دے کہ ہم ہم جو نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں میں جو ریٹن میں تجاویز دوں گا اس پر کم از کم پچاس پرسنٹ عمل دے یہ آپ یاد رکھ لیں کہ آپ کے جتنے تجاویز ہیں جو آپ کے پوائنٹ یہ ہم متعلقہ وزیر کے پاس بھی بھی جوا دیں گے اور انشاءاللہ میری ڈائی مہینے کی کارکردگی بھی آپ دیکھ رہے اور میں بھی آپ کا ساتھ سال کا آجا سر ابھی میری بھی ایک پیشن کوئی سننے میری بھی پیشن کوئی سننے یہ تمام لوگ گواہ ہیں یہ پی این ڈی کی تجاویز سب دیں اگر ایک بھی تجویز پر عمل ہوا میں دنیش کمار ایک سال یہ جو اجلاس اٹینڈنگ کروں گا شکریہ بہت شکریہ جناب چیرمن صاحب سب سے پہلے اپنے دوست دنیش کمار کا تذکرہ کرنا چاہوں گا وہ ہندو مذہب سے ہے اور ہمارا مذہب ہندو مذہب کی بھی قدر کرتا ہے ہر مذہب کی قدر کرتا ہے ان کے ساتھ ہم دوستی رکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم بیٹھ سکتے ہیں میرا زیادی دوست بھی ہے ایک چیز جو انہوں نے قرآنی آیات کا حوالہ دیا ہے سود کے بارے میں قرآنی آیات سنائی ہے اللہ کا حکم سنایا ہے میرے خیال سے ایک ہندو کی ہی زبان سے اور ہماری کان میں آتے ہوئے میرا تو جگر میں آگ لگی اب لوگوں کی جگروں میں آگ لگی یا نہ لگی وہ تو ہر ایک اپنے ایمان کو بھر دے کے ایک ہندو آج ہمیں بیٹھ کر سود کے بارے میں اللہ کا حکم سنا رہا ہے تو میں اپنی بات آئندہ کروں گا صرف یہ ایک بات چونکہ آگے آگئی تھی تو اس ہندو کے کہنے پر میں اپنے آپ کو ایک مسلمان ہوتے ہوئے سینٹ جیسے ادارے کا میمبر ہوتے ہوئے میں اپنے آپ کو علامتی تپڑ مارتا ہوں یہ راہ تپڑ یہ میرے موہ پہ تپڑ ہے اور اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے